بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو جنرل آسو منیر کی اور تیسری چیز یہ جو شہباز شریف کا ٹولہ پرموٹ کرنا چاہتا ہے جنرل باجوہ کو اور ایک اور ایکسٹینشن دینا چاہتا ہے وہ کہاں تک بات پوچھی ہے اور چوتھی چیز جنرل آمیر زیا کو پرموٹ کروانے کے لیے بلاول زرداری سعودی عربیہ ٹریول کر رہے ہیں اب یہ کیا چیز ہو رہی ہے وہاں پر یہ چاروں کی چاروں چیزیں اس آڈیو لگ میں ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلی چیز جو کہ کور کمانٹر کانفرنس کے اندر ساری کی ساری چیزیں ڈسکس ہوئے ہیں وہ موسٹی صحیح باتیں آ رہی ہیں سامنے کہ یہی باتیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ اب اسکیل ڈاؤن کیا جائے لڑائی کو زیادہ نہ بڑھایا جائے ساری لڑائیاں ختم کی جائیں اور آرمی چیف کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آرمی چیف بارحال یہ نہیں مانے گا یہ والا آرمی چیف اور اس کے جو بھی سب آڈینیڈ آفیسز وغیرہ ہیں ان کو بہت زیادہ زور دے کر کنونس کرنے کی کوشش کی ج نہیں ہے حالانکہ فس بری طرح سے گئے شہباز شریف کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا ہے کہ آپ ہمارے لیے ایکسٹینشن کا راستہ کھولے اور اسی لیے ہی ڈیفینس سیکیٹری ہے وہ جنرل باجوہ نے اپنا بندہ رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی بھی فائل ادھر سے ادھر ہو تو جنرل باجوہ کو پتا لگنا چاہیے کہ کون بندہ کی در سے کہا جا رہا ہے دوسری چیز جنرل آسم منیر کے حوالے سے سعودی عربیہ کیوں اتنا پریشان ہے سعودی اپنی ساری کی ساری پالیسی ریوارس کر آیا اور میٹرم الیکشن کے بعد تو امریکہ کی دھجیاں ہی اڑ جائیں گی سو اس کے بعد سارے کے سارے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ امران خان آئے پاکستان کو لیڈ کر پوری دنیا یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو جو لیڈ کرے وہ امران خان لیڈ کرے اور ان کے ساتھ وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں تمام تر چیزیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس بار جب امران خان آئے گا اور پرائی منسٹر بنے گا تو بہت زی فورم کے اوپر تو ایک بہت زیادہ تاکتر لیڈرشپ بن کر ابرے گی جس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہماری فورن پولیسی میں ہمارے ساتھ بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہماری کشمیر سے ریلیٹڈ ہمیں فائدہ ہوگا اکانومک فرنٹ کے اوپر بہت زیادہ فائدہ ہوگا ان تمام تر چیزوں کے لیے ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ ہمیں امران خان چاہیے اور سعودی عربیہ کی بھی یہی کوشش ہے کہ جنرل آسمونیر وغی سعودی عربیہ کو پرموٹ وغیرہ نہ کیا جائے وہ آنے کے بعد جو کچھ پلین کر کے بیٹھے ہوئے امران خان کے حوالے سے سعودی عربیہ وہ اگزیکیوٹ نہیں کروانا چاہتا اسی لیے یہ زیادہ سے زیادہ پریشر وغیرہ ڈالا جا رہا ہے کہ جنرل آسمونی کو پرموٹ وغیرہ نہ کیا جائے ایک اور فیکٹر بھی ہے اس میں سعودی عربیہ کے اندر اب وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جنرل بھاجوہ کے اندر جو جی ایش کیو کے ہیڈ کر رہا تھا وہ تھا جن سعودی عربیہ کی پاکستان کی پولیسی وہ ساری کی ساری وہی جنرل بھلاول ڈیسائیڈ کر رہا ہے اب جنرل بھلاول جنرل بھاجوہ کا بڑا خاص بندہ تھا جنرل بھاجوہ کے کہنے کے اوپر جنرل بھلاول نے جو اس وقت سعودی عربیہ کے اندر ایمبیسیڈر ہے وہ بہت زیادہ کام کر کے بیٹھا ہوا تھا سو اس وقت جنرل بھلاول ہی یہی کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے سعودی عربیہ کو کہ آپ سعودی گورنمنٹ پریشر ڈالیں نو اور کسی اور بندے کو پرموٹ کرے اسی چکر کے اندر اسی تمام تر چکر کے اندر بھلاول زرداری کو بھی بھلایا گیا ہے سعودی عربیہ کے اندر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بھلاول زرداری آرمی چیف کا فورین منسٹر ہے آرمی چیف کی جتنی بھی نیگوسیشنز کرنی ہوتی ہے وہ بھلاول زرداری نے کرنی ہوتے اسی چکر میں پاکستان کا فورین منسٹر بھلاول زرداری سعودی عربیہ گئے کہ آپ نے پیسے نہ دے آپ نے جھکانے کے لیے اپنی مرض جی کا کون سوال آرمی چیف لگا دے وہ جنرل آمرزیہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جنرل آمرزیہ آجائے جنرل آمرزیہ کو لانے کے پیچھے وجہ کیا ہے کیا منطق ہے ان سب کی یا تو جنرل بھاجوہ چاہتا ہے کہ مجھے ایکسٹینشن دو اگر مجھے ایکسٹینشن نہیں دے رہے ہو تو جنرل آمرزیہ کو لاؤ اگر جنرل آمرزیہ کو نہیں لارہے ہو تو پھر کچھ اور کرو مجھے ایکسٹینشن وغیرہ دو اس طرح کے معاملے کے اوپر چلو لیکن کوئی اور تیسرا بندہ نہ لاؤ جو نواشریہ کا وفادار ہو اسی لئے نواشریہ بھی پاکستان میں نہیں آرہا اور نواشریہ بھی بڑا تککے بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے جنرل آسمونیر پرموٹ ہوگا اس کے بعد میں دیکھ لوں گا ان تمام طرح آفیسر کو اور انہی چکروں میں بلاول زرداری وہاں پر گیا ہے اور بلاول زرداری سعودی عربیہ کو یہ کنونس کرنے کے لئے گیا ہے کہ جنرل آمرزیا کو پرموٹ کروانا ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے اور وہاں پر جو جنرل بلاول بیٹھا ہوا ہے ایمبیسیڈر بیٹھا ہوا ہے پاکستان کا وہ بھی سعودی گورنمنٹ کو یہی پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ سعودی گورنمنٹ پاکستان کے اوپر یہی پریشر ڈالیں تو اس طرح کی تمام طرح چیزیں ہو رہی ہیں یہ تمام طرح سٹرنگز پالز وغیرہ سارے کے سارے جو کال کیے گئے ہیں وہ جنرل باجوہ کی طرف سے کال کیے گئے ہیں اور یہ جو سیز فائر کی باتیں ہو رہے ہیں کہ اب تھنڈا کر دیا جائے گا اب کوئی زیادہ انکوائری وغیرہ نہیں ہوگی یہ تمام طرح باتیں جھوٹی ہیں میں بتا داؤں کیسے جھوٹی ہیں ایکچولی میں یہ ساری کی ساری باتیں ڈسکس کی گئی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں بتائی بھی گئے ہیں اور آفیسرز نے میجورٹی نے اگری بھی کیا ہو لیکن جنرل باجوہ اس وقت ایک چیز بڑی بارگی سے دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اسے ایکسٹینشن مل رہی ہے یا نہیں اور جنرل آمرزہ پرموٹ ہو رہا ہے یا نہیں اگر جنرل آمرزہ پرموٹ ہو رہا ہے تو جنرل باجوہ بہت زیادہ خوش ہوگا اور اگر جنرل آمرزہ پرموٹ نہیں ہو رہا تو جنرل باجوہ چاہتا ہے مجھے ایکسٹینشن ملے اور اگر یہ دونوں کام نہیں ہو رہے تو یہ جنرل باجوہ کے لئے dead certificate ہو سو اسی لئے جنرل باجوہ اس وقت امران خان کے فرنٹ سے ہٹ کر وہ سارا کا سارا فرنٹ دیکھنا چاہتا ہے اور وہ ساری کی ساری چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے جو وہ ایکسپیک کر آئے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ امران خان کو بعد میں جا کر جنرل آمرزہ بھی crush کر سکتا ہے سو یہ ساری کی ساری planning ہو رہی ہے اب آتے ہیں جنرل آسمونی کے promotion کے اوپر میں جس طرح سے نواز شریف کو جانتا ہوں نواز شریف یہ سارے کے سارے چوچلے وغیرہ جانتا ہے سعودی عربیہ کیسے بلیک مل کرتا ہے سعودی عربیہ کی پولیسی کو کیسے influence کیا جاتا ہے پاکستانی آرمی کیسے influence کرتی ہے نواز شریف یہ تمام تر چیزوں سے گزر چکا ہے نواز شریف کا بڑا تجربہ ہے اس معاملے سے اور اس کی ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے پاکستانی پولیٹک سے حوالے سے سو نواز شریف اپنے بندے جنرل آسمونیر کو پرموٹ کروا کے رہے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے کیونکہ نواز شریف کو پاکستان میں واپس آنا ہے اور اس کی بیٹی کو پاکستان میں واپس آ کر سیاست کھڑنی ہے اور انہوں نے پنجاب گورنمنٹ گرانی ہے اور عمران خان کے لیے ایک اور پیکیج تیار کیا گیا ہے عمران خان کو جنرل باجوانے ملٹری کے طور پر ایک آپریشن کے طور پر دیکھا اور انہوں نے سیاسی ٹیک ٹیکس وغیرہ استعمال نہیں کیے لیکن جیسے ہی نواز شریف آئے گا اور جنرل آسمونیر پرموٹ ہوگا تو عمران خان کے سامنے سیاسی چالے فیک کی جائیں گے اور وہ کس طرح کی چالے ہوں گی نواز شریف نے چیف جیسے ساپاکستان کو کنونس کر لیا ہے کہ آپ نے لٹیگیشن کے کیسز تھرو کرنے عمران خان کے اوپر عمران خان کے اوپر اتنی بڑی لیگل بیٹل کیری جائے گی جسے ہم لا فیر کہتے ہیں جس کے بعد تمام طرح کیسز سپریم کورٹ کے اندر لینڈ کریں گے اور وہاں سے ریلیف لینا عمران خان کے لیے ایک دم ایمپوسیبل ہو جائے گا اور پنجاب گورنمنٹ کو بھی ڈیسمنٹل کرنے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی جنرل آسمونیر کے آنے کے بعد اب یہاں پر دو ہی چوئیسز ہو رہی ہیں یا تو جنرل آسمونیر آئے گا یا جنرل آمرزیا آئے گا اس طرح کی چینجز ہی ایکسپیک کی جاری ہے لیکن میں نواز شریف کے اوپر ہی بیٹ کروں گا کیونکہ نواز شریف ہمیشہ سے ہی جیتا آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور نواز شریف جیتے گا بھی اس بار اب باتیں عمران خان کے لیے اس میں کونسی اچھی بات ہے عمران خان کے لیے کوئی بھی بات اچھی نہیں ہے چاہے جنرل آمرزیا آئے چاہے نواز شریف کا جنرل آسمونیر آئے دونوں طرف سے عمران خان کو رگڑائی لگنا ہے جنرل آسمونیر زیادہ ملٹنسی کی طرف نہیں جائے گا بلکہ نواز شریف کے حوالے کر دے گا کہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے آپ کو جو سپورٹ جائے وہ ہم دے دیں گے لیکن جنرل آمرزیا بڑا لیتھل ہے بڑا قاتل ہے بڑی دہشتگردی کر دے گا عمران خان اور پی ٹی آئے کے سامنے اور عمران خان کو ہرانے کے لیے کیونکہ اس کے پاس موریلیٹی ایتھکس وغیرہ نہیں اور پیپلز پارٹی بڑی دہشتگرد جمعات ہے اس میں کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے سو یہ ہے پاکستان کی سچیشن اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے Thank you very much